آج میں آپ کے ساتھ گجریلہ بنا رہی ہوں اس کے لیے آپ کو چیزیں چاہیے کیرٹس دو کپ ملک ہول دو لٹر رائس جس کو میں نے بھہوکا رکھا ہوا تھا تو ابھی میں اس کو گرینڈ کر لوں گی اس کے علاوہ سبس لیچی کوکنٹ پاورڈر ایلمٹ پاورڈر ایلمٹ سلائس والے جو ہم نے اس کو بعد میں ڈیکوریٹ کرنا ہے شوگر اب میں بنانے کا طریقہ آپ کو بتاتی ہوں کنٹینیز آپ میرے ساتھ رہنا تو اینڈ تک ویڈیو دیکھنا آپ ضرور پسند کریں گے اس میں میں ڈال رہی ہوں دو لٹر دودھ اس کے بعد اس میں کیرٹس جو میں نے رائس بیو کے رکھے ہوئے تھے وہ میں نے تھوڑا سا دودھ ڈال کر اس کو گرینڈ کر لیا ہے اب اس میں میں رائس ڈالوں گی اس میں میں نے دودھ دو لٹر کیرٹس جو میں نے کرش کی ہوئی تھی رائس جو میں نے گرینڈ کیے دودھ ڈال کر وہ تینوں چیزیں ڈال کر اب اس کو ہاف این آور میں کک کروں گی اس کے بعد باقی چیزیں آپ کو میں بتاؤں گی اس طرح آپ کو چمچ کے ساتھ کنٹینیوز اس کو ہلانا ہے جتنی دیر تک یہ تھک نہیں ہو جاتی تو تقریبا مجھے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اس طرح اس کی لوک لگ رہی ہے ابھی فیفٹین منٹس اور اس کو پکانا پڑے گا اس کے بعد اس میں فائنل چیزیں جو شوگر وغیرہ وہ ڈالنی ہیں پھر میں آپ کو وہ بتاؤں ایسے آپ کو اتنی تھکنس چاہیے یہ آدھے گھٹے کے بعد اس طرح بن گیا ہے اب اس میں میں ڈالوں گی جو کو ایلمٹ فلاور ہے کوکنٹ اور شوگر اب اس کو فائیب مور منٹس پکانا ہے جو شوگر کا پانی ہے وہ فینش ہو جائے کھیر اس ریڈی جس ویٹ فور دا کوڑ ڈال ہمارا گجریلہ ریڈی ہے میں اس پہ ایلمٹ ڈال رہی ہوں گجریلہ بند کر تیار ہو گیا ہے آپ بھی اس کو بنائیں اسی ریسپی کے ساتھ اور مجھے فیڈبیک کریں آپ کو میری ریسپی کیسی لگی مجھے فیڈبیک کریں